اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید مصب غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عثمان تنویر صاحب جنہوں نے تاندلہ والا کے ایک ایسے علاقے میں سکول کو تعمیر کرنے میں کردار ادا کیا ہے گورنمنٹ کا سکول جہاں پہ پہنچنے کے لیے جہاں پہ پہنچنے کے لیے کم از کم بھی تاندلہ والا شہر سے موٹسیکل پہ پینتیس منٹ لگتے ہیں پینتیس منٹ ایک ایسے روڈ پہ ٹیول کرنا جہاں پہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں مٹی اڑتی ہے دھول اڑتی ہے اور پھر راوی کا کنارہ آ جاتا ہے جہاں پہ گاؤں ہے دپھڑی وہاں کے پرائمیری سکول کو تعلیم کرنا علم سے محبت کا ایک مو بولتا ثبوت ہے ہمارے ساتھ عثمان تنویر صاحب موجود ہے ہم انہیں خوشحامدید کہتے ہیں سر اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے آپ خیریتے ہیں اللہ کا شکر آپ سنائیں الحمدللہ سر اللہ کا بڑا سن سر یہ سکول کو تعمیر کرنے کا خیال آپ کو کیسے ہے لوگ تو مدرسے تعمیر کرتے ہیں مسجدیں تعمیر کرتے ہیں آپ نے سکول تعمیر کر دیا سر سر اس کا خیال مجھے ایسے آیا کہ مسجدیں اور مدرسے تو سارے تعمیر کرتے ہیں لیکن اخلاقی تربیت یا دنیاوی تنیم کے لئے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اس کے لئے تمہیں چین کیوں نہیں جانے بھی چین اس وقت بھی بہت کہلے کے ترقی میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلیم حاصل کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی عورتوں کو بچوں کو بچیوں کو تلیم سے نا جو ایک معاشرہ آپ تشکیل کرتے ہیں اس کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا آپ دفاعی لیان سے بھی مضبوط ہوتے ہیں آپ سٹرکچر کے لیان سے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور آپ ایڈیوکیشن ہیلتھ اور کلے کے اور دوسرے شعبے میں بھی مضبوط ہوتے ہیں سر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو قیدی تھے ان قیدیوں سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے کفار سے کہا تھا یعنی کہ دنیا کی جو تعلیم ہے اس کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور واضح حقیقت ہے لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ ہم تھرڈ ورل قرار دیے جاتے ہیں اور اس تھرڈ ورل کو آپ فرسٹ ورل میں لے کے جانے کے لیے ہمیں بھی کچھ کھانا ہے ہمیں بھی کچھ دیں کیا اس طرح کا کوئی یہاں پر کوئی نظام دیکھنے میں ملا سر آپ کو؟ نہیں ہے سچ تو مجھے ایسا کوئی اس میں ہرڈل نہیں پیش آئی بلکو ٹھیک ہے سر میں جاب بھی آتا تھا اور بڑا میں اس کا مشکور ہوں بلکو ٹھیک ہے سر انہوں نے بہت کوپریٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ اتنا مجھے موٹیویٹ کیا کہ اس جگہ میں کافی دفعہ آیا اور خود یعنی کہ اس کی جو تمیر میں میں نے حصہ لیا انفرسٹرکچر جو تھا گری سٹرکچر تھا جو اس کو تمیر کروایا خود آ کے اپنی نگرانی میں بلکو ٹھیک ہے تاکہ کسی قسم کی کوئیمی نہ رہ جائے بلکو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس لحاظ سے کروایا اس کو تمیر کہ میں اپنے ذاتی گھر تمیر کر رہا ہوں یا اپنی ذاتی استعمال کی کچھ چیز تمیر کر رہا ہوں بلکو ٹھیک ہے تاکہ میں نے اس کے اندر رہنا ہے اس کے اندر اپنے زندگی بسر کرنی ہے جتنی اللہ تعالی نے لکھی ہوئی ہے تو یہ جو بچے ادھر پڑھنے کے لئے آئیں گے یہ بھی کسی کے بچے ہیں ان کی بھی حفاظت اور ان کی بھی یعنی کہ سیفٹی کا خیار رکھنا ہم سب کے لئے ضروری ہے جتنا اپنے ذات کے لئے بندہ کرتا ہے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو کہ جو ایسا آپ سوچیں اپنے لئے سوچیں اور بیسا ہی دوسرے اپنے مسلمان محمد بھائی کے لئے سوچیں تو اس یعنی کہ بنیاد کو یعنی کہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دن پاکستان میں کسی نہ کسی سیٹ پر بیٹھیں گے کوئی کولیس افسر بنے گا یقیناً کوئی اسسسنٹ کمیشنر بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا اور کوئی نہ کوئی باہر پاکستان سے باہر بھی جا کے دنیا میں نام بنائے گا تو کیسا محسوس کرتے ہیں سر کہ آپ نے ایک ایسی جگہ بنا دی جو گود ہے ماں کی گود ہے سر بلکل آپ ٹھیک ہے یہ ایسی ہے کہ آپ نے صدقہ جاریہ کر دیا آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا کہ جتنی دیر تک یہ بچے یعنی کہ حیات رہیں گے یا ان کی تورسس سے جو آگے معاشرہ بڑھے گا اس کا آپ کو جو نیک عمل کرتے رہیں گے اس کا آپ کو عجر ملتا رہے گا ایسی ہے سر اس پوائنٹ او بی سے میں نے اس میں کار خیر میں ہی سلیا تو سر بہت شکریہ آپ نے ایک ایسی سکول کی تعمیر میں کردار ادا کیا ایک ایسی علاقے سکول کی تعمیر میں جہاں پہ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کو پہنچنے بھی بہت مشکلات تھی سالہ سال لگ جاتے ہیں بلکل سر اور یہاں پہ پہنچنے کے لیے شہر تانلہ والا کے باسیوں کو بھی کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم ایسے علاقے کا روح کریں جو کہ دریا کنارے ہے اور جہاں پہ جاتے وقت ہمارے ہڈیوں کی بھی بس ہو جائے گی یقیناً یہ آپ کی محبت تھی تعلیم سے اور انشاءاللہ یہی آپ کا جو عمل ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یہی وہ بچے ہیں جو انشاءاللہ والا عزیز کل بڑے افسر بنیں گے اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمائیں گے اور اپنے پیٹ سے دعا کریں گے آپ کے لیے کہ ہاں ایک عثمان تنویر صاحب تھے جنہوں نے ہمارے لیے کیسے سکول کی تعمیر کروائی جہاں سے سیکھ کے آج ہم اتنے بڑے مقام پہ بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ایردگیر جو موجود معاشرہ ہے وہاں پہ تعلیم کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر گزریئے کیونکہ تعلیم سے ہی ایک پرامن اور ترقی آفتہ معاشرے کی تعمیر ممکن ہوتی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اسے دیکھ کے کچھ سبق حاصل ہو اور وہ اس طرح کے معاملات میں اپنا جو ہے وہ حصہ ادا کر سکیں بہت شکریہ السلام علیکم